پنجاب کے لدھیانہ کی جہاں پر زہریلی گیس سے ہڑکم پمچا ہے امونیا کے رساو نے پانچ زندگیاں لیلی تو وہیں سیکڑوں لوگ پرباویت ہوئے ہیں لوگ دہشت میں ہیں لدھیانہ دلی ہائیوے پر شکروار کی رات ایک ٹینکر سے زہریلی گیس رسنے سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے دیکھتے ہی دیکھتے پانچ کلومیٹر تک گیس پھیل گئی جس سے افرہ تفریق کا ماحول بن گیا کئی لوگ اسپتال میں بھرتی ہیں حالانکہ پر شکروار نے رساو پر کابو پالیا ہے لیکن لوگوں میں دہشت قائم ہے زہریلی گیس کا ہڑکم زہریلی گیس نے چھین لی پانچ زندگیاں امونیا گیس سے بیمار ہوئے لوگ پینتس لوگوں کی حالت گم بھی پر شکروار نے پایا رساو پر کابو لودھیانا میں ٹینکر سے امونیا گیس کے رساو سے قریب آدھا درجن لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی پینتس لوگ گم بھی روپ سے بیمار ہو گئے ہیں سیکڑوں لوگ پربہاوت ہوئے ہیں حادثہ دو رہاں میں ہوا جہاں ٹینکر پل کے نیچے فز گیا جس کے بعد اسے گیس کا رساو ہونا شروع ہو گیا اور اثر قریب پانچ کلومیٹر تک فیل گیا پربہاوت علاقے میں لوگوں کو سانس لینے میں دکت اور آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگی جس کے بعد لوگ اپنے پٹے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے گیس کی چپیٹ میں آئے کچھ لوگوں کے موہ سے جھاگ نکلنے لگا کئی لوگ بے ہوش ہو گئے اس میں بچے، مہلائیں اور بزرگ بھی شامل ہیں بے ہوش لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جن میں اسے کچھ کو چھٹی دے دی گئی ہے جن لوگوں پر گیس کا اثر ہوا ان کے پیٹ اور گلے میں تکلیف ہو رہی ہے بڑھا ہوا 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 بتایا جا رہا ہے کہ گیس سے بھرا ٹانکر راڑا ساہب سے ماتشی وارا جا رہا تھا اور شہر دو رہا میں جی ٹی روڈ پر پھل کے نیچے فز گیا تقریباً سو سے ایک سو دس کے بیچ میں جو ہے یہ اڈمیٹ ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہاسپیٹلز میں جن کو جہاں پر گیس کا نہیں ہے وہ یہاں پر کھنہ میں بھی ہے اور درہا میں بھی ہے اور جو تھوڑا جہاں تھے ان کو ہم نے شفٹ کر دیا ہے اپنا لدھیانہ کے ڈیفرنٹ ہاسپیٹلز میں جیتے اپولو ہے ڈی ایم سی ہے سی ایم سی ہے فلحال پرشاسن نے رساب پر کابو پا لیا ہے اور لوگ اپنے گھروں کی اور لوٹنے لگے ہیں لیکن ہر کم اب بھی مچا ہوا ہے لیکن لوگ اب بھی دہشت میں ہیں ایس ایس پی ساپ سارے ایمیجیٹ دی پہنچے فائر ٹینڈر ہم نے کافی سارے لگائے این ڈی آر کی ٹیم بھی لگائی کافی لوگوں کو اٹھا کے ہم نے ویریس ہاسپیٹلز میں بھیجا تو اس کے بعد فائر ٹینڈرز کی مدد سے یہ ہم نے ڈیفیوز کرنے کی کیونکہ وارٹر سالویبل ہے این ڈی آر ایف فالو نے بھی بولا کہ دس ای دی آنلی سلیوشن کی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں تو ساری رات لگ کے تقریباً ہم نے چھ بجے کے آس پاس سارے پانچ چھ بجے کے آس پاس اس پر کابو پایا اور اس کے بعد اس ٹینکر کو یہاں سے ہٹا کے ایک کھالی جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیا بہرحال مرساپ پر کابو پا لیا گیا ہے لیکن ڈرائیور کی لاپروہی سے اس کی زندگی تو ختم ہوئی ہی ساتھی اور بھی لوگوں کے لیے شکروعار کی رات آخری رات بن گئی کئی زندگیاں اب بھی اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں اور جو لوگ اس علاقے میں رہ رہے ہیں وہ دہشت میں جی رہی ہیں لودھیانہ سے یہ سنجیف سوتھ کے ساتھ پیورو رپورٹ فوکس ہے رہا